عمل کرنا اور اچھے عمل کرنا ہمیشہ ایک سلیم الفطرت انسان کی خواہش کوشش تمنا رہی ہے اور ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے لیکن بساوقات بہت سے سلیم الفطرت لوگ بھی عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیوں پیچھے رہتے ہیں وہ کسی ایک خاص وقت کے منتظر ہوتے ہیں بس میں یہ رمضان آرہا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں رمضان المبارک خیریت سے پہنچائے رمضان البارک تک بس یہ رمضان آجائے رمضان کے بعد نماز پکی بس میں نے حج کی درخواست دے دی ہے بس یہ آپ میرے بھائی حج مجھے کرنے دیں آپ کو میری حج کی پہلی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں واضح فرق نظر آئے بس ذرا مجھے اس عہدے تک پہنچ لینے دو میں ایسے چو ہوتا تو میں ایسے کر دیتا میں اگر جج بن جاؤں تو میں ایسے کر دوں میں اگر اس چیز کا انچارج بن جاؤں تو میں ایسے کر جاؤں یہ جو چیز ہے یہ بے شمار اچھے افراد کو وہ جو کام جتنا کر سکتے ہوتے ہیں اس سے بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے بھئی کسی کو گیرنٹی ہے کہ وہ رمضان تک پہنچ پائے گا کسی کو گیرنٹی ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی فلائٹ ہے وہ اس جہاز پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچ پائے گا کسی کے پاس یہ گیرنٹی ہے کہ تمہارے پاس ڈگری بھی ہے امتحان بھی پاس کر چکے ہو تمہارے پاس سفارش بھی ہے جس مقام مرتبے کی تم نے ایک سوچ یا ایک فکر بنا رکھی ہے تم ضرور ہی وہاں پہنچ پاؤ گے اور دوسری بات وہاں پہنچ کر ضرور ہی وہ کر پاؤ گے جو تم نے سوچ رکھا ہے اس چیز کے کوئی گیرنٹی ہے نہیں کوئی گیرنٹی نہیں ہو سکتا ہے بھائی ہم اس وقت تک ہی نہ پہنچ سکیں ہو سکتا ہے اس اہد تک ہی نہ پہنچ سکیں ہو سکتا ہے اس عہدے تک پہنچ بھی جائیں تو پہنچنے کے بعد کچھ نہ کر سکیں سو مسائل تو میرے بھائی کرنا کیا ہے کرنا میرے بھائی یہ ہے کہ جو ہے جیسا ہے جہاں ہے اپنے حصے کا دیا جلا جائے جناب ابراہیم علیہ الصلاة والسلام قرآن فرماتا ہے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَا یہ اس امت لفظ کے مختلف معانی ہے ایک اس کا معنی ہے کہ اکیلہ ابراہیم ایک جماعت کے برابر تھا کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا پرائےوں نے کیا ساتھ ہونا ہے اپنے ساتھ نہیں تھے اپنوں نے کسی نے کیا ساتھ دینا ہے وہ باپ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں تھا باپ سے ہی بگڑی ہوئی تھی آگے تو معاملہ طور تھے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّتًا لیکن جناب ابراہیم جس حد تک تھے جیسے تھے انہوں نے حق بعد پہنچانے کی جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے باپ کو پیار سے سمجھایا عدب سے سمجھایا خوف زدہ کیا عقلی دلائل دیئے قوم والے جو تھے ان کی جو وہ عبادتگاہ تھی وہاں جا کر کوئی توڑ پھوڑ بتوں کی کر دی کہ ان کو اس طرح ہی سمجھ میں آ جائے کہ ابھی یہ قائم دائم ہے جب اوندے مو پڑے ہوں گے تو شاید عقل ٹکانے آ جائے اکھیل ابراہیم تھے کیا کیا نہیں ہوا لوگوں نے پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا اِنَّا اِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّتًا میرے بھائی پتہ نہیں ساتھ ملے نہ ملے پتہ نہیں ساتھی ہو نہ ہو پتہ نہیں کوئی حمایت کرے نہ کرے پتہ نہیں وہ وقت آئے نہ آئے کہ اگر جناب ابراہیم بھی یوں ہی رہتے کہ پہلے کوئی چار پانچ بندے کٹھے ہو جائیں پھر ہم کوئی بات کریں گے تو پھر یہ بات ہو سکتی تھی تو کیا نعوذ باللہ جناب ابراہیم نہ کام رہے نہیں اِنَّا اِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّتًا اس اکیلِ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اُمَّت کا نام دے دیا وہ کہ ابراہیم اکیلہ نہیں تھا ابراہیم اُمَّت تھا اور پھر عزت وقار کتنی دی کہ جتنے نبی ہیں حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُمَّتِ مسلمہ ان سے پیار کرتی ہے ساری دنیا نہیں کرتی لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ سٹیٹس دیا کہ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں ابراہیمی تو میرے بھائی وقت کا انتظار نہ کریں اُہدے کا انتظار نہ کریں ساتھیوں کا انتظار نہ کریں جو بات آپ کو سمجھ آگئی ہے یا سمجھ ہے اس کی جس قدر ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے اس کو پھیلائیں اس کا بوٹا لگائیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا اللہ نے یہ نہیں کہا جو انسان بیس فیصد نمازیں پڑھ کے آئے گا اس کو یہ درجہ ملے گا جو ستر پڑھ کے آیا یہ ملے گا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُم تمہیں کہا دی ہے نا کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُم جتنی تمہاری استطاعت تھی اتنا کر کے آجا اتنا ہی ایکسپٹ اللہ کے رسول کیسے صحابی بھی تو تھے نا میدان جنگ میں اسلام قبول کیا کوئی صدقہ نہیں دیا کوئی زکاة نہیں دی کوئی حج نہیں کیا کوئی بڑا کام نہیں کیا ادھر ہی تیر لگا شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چلا گئے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُم جب اسے سمجھ آئی جو کام سامنے تھا اس نے کر دیا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُم جنابِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ متہرہ جب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر کو اٹھارہ بیس سالی تھی بلکل نوجوان آج ہم بیس سال کے نوجوان کو نوجوان کہتے ہیں لیکن اسے تسلیم نہیں کرتے میں انہوں پتہ ہی کی ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ایک بلکل ینگ لیڈی اس کا گھر جو ہے وہ بے آباد ہو جائے ادھر کتنے ہی آپ کو نوجوان ملیں گے کتنے نوجوان ملیں گے داڑیاں سفید ہیں سر سفید ہیں ہلکا سا کہیں کوئی شاک لگ گیا بیوی کی طرف سے لگ گیا اولاد کی طرف سے لگ گیا ساتھی کی طرف سے لگ گیا کوئی نسحیب ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے بلکل مایوس ہو کر دھڑام دے کے بیٹھ جاتے ہیں نہ ایک قدم آگے نہ ایک پیچھے بس خطر لوگوں کی کہانیاں نہیں آتی بیٹے کی وفات کا غم لے کے بیٹھ گئے بیوی کی وفات کا غم لے کے بیٹھ گئے بیوی جو ہے وہ اپنے شہر کا غم لے کر بیٹھ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمائیں اس نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے یہ جو بوائی فرینڈ اور گرر فرینڈ کا کلچر جو ہمارے ہاں چل پڑا ہے نہ اس کا کوئی مو نہ کوئی اس کا سر نہ کوئی اس کی حقیقت نہ کوئی اس کی بنیاد نہ کوئی اس کی اساس نہ کوئی اس کی بیس اگر وہاں کوئی ان بن ہو جائے تو جناب وہ ہمارے نوجوان وہ چوئے ہمار گولیاں کھا لیتے ہیں یہ کوئی بات کرنے مانے جناب عائشہ بیس اٹھارہ بیس سال کے عمر میں اللہ کے رسول چلے گئے اولاد نہیں تھی شوہر جو ہے وہ اللہ کی حضور پہنچ گیا تو کیا جناب عائشہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی نہ مال کو سر پر سوار کیا نہ شوہر کو سر پر سوار کیا نہ اولاد کے نہ ہونے کو سر پر سوار کیا اپنے آپ کو علم اور عبادت کی طرف اتنا لگایا اتنا لگایا کہ کبار صحابہ کی مفتیہ بن گئی اور ان کی استاد بن گئی ہم یہی سمجھتے ہیں میرے پاس مال نہیں میرے کوئی مال ہی نہیں آگا مال ہو گئے تو بندہ کچھ کرے عہدہ ہو تو بندہ کچھ کرے حیثیت ہو تو بندہ کچھ کرے چار بندے ہو تو کچھ کرے نہیں میرے بھائی ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں زندگی کا انحصار یاد رکھیں ان چیزوں پر نہیں ہے زندگی کا انحصار پر نہیں ہے زندگی کا انحصار بیوی پر نہیں ہے زندگی کا انحصار شوہر پر نہیں ہے زندگی کا انحصار مال پر نہیں ہے زندگی کا انحصار اچھے اور خوبصورت دوست پر نہیں ہے زندگی کا انحصار اس دنیا کے اندر کمفرٹ کے اوپر نہیں ہے زندگی ایک اور چیز ہے یہ ساری چیزیں ایک اور چیز ہیں جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتے نہ ان چیزوں پر اعتماد کرتے اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ کے دیکھیں سیدھت شروع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر وسائل صفر وسائل سے کام شروع کیا صفر وسائل سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے کام صفر وسائل سے شروع کیا اللہ نے برکت دی تو میرے بھائی ان چیزوں کو ذہن پر سوار نہ کریں جتنی اچھائی کر سکتے ہیں نیکی کر سکتے ہیں وہ کر جائے ان چیزوں پر زندگی کا انحصار نہیں ہے اللہ اکبر باقی رہ گئی اکثریت باقی رہ گئی اکثریت قرآن کیا کہتا ہے اکثرہم لا یاقلون کہیں فرمایا لا یفقہون کہیں فرمایا جاہلون یہ اکثریت کو مت دیکھو ہم کسی دکاندار کو نصیت کرتے ہیں اپنے کسی بھائی کو نصیت کرتے ہیں کہیں لوگ تو ایسے کرتے ہیں وہ لوگوں کے متعلق اگر قرآن سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیا ہیں تو قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر بے اقل ہے ان کو اقل ہے ہی نہیں مطلب بے اقلیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ غور و فکر سے آ رہی ہیں ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو علم ہے ہی نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم اس اکثریت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا نبیوں کے ساتھ نبی کے حوالے سے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلِ ہمارے اس بندے کو چند لوگوں نے ہی تسلیم کیا ہمارے اس بندے ہمارے اس بندے کو چند لوگوں کو نہیں تسلیم کیا اس لیے میرے بھائی وقت کا انتظار نہ کریں اہدے کا انتظار نہ کریں پیسہ آنے کا انتظار نہ کریں جو ہے جس قدر ہے لگا دیں جب آیتِ صدقہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابھی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کی آیت نازل ہوئی مزدوری کی ایک کلو جو ایک کلو غلہ حاصل ہوا وہ ایک کلو غلہ علا کر اللہ کے حضور پیدا کر دیا اس دور میں بھی جسے ہم کہتے ہیں مر گئے مہنگائی سے ایک کلو غلے کی کوئی حیثیت ہے جہاں قوم بستی ہو جہاں اجتماعی سلسلہ ہو یوں ہی سمجھ لیں آج کے پچاس ساٹھ روپے کی کوئی ایک بہت بڑے اجتماعی فنڈ کے اندر کوئی حیثیت ہے لیکن اللہ تعالی قرآن میں کیا کہتا ہے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کتنا کر کے آئے ہو یہ نہیں پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو یہ بتاؤ کہ کوشش کتنی کر کے آئے ہو یہ بتاؤ کہ کوشش کتنی کر کے آئے ہو عمل ہو سکا نہ ہو سکا فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا ہم انسان کی کوششی قیامت کے دن دیکھیں گے ایک مانا ہم یہ دیکھیں گے یہ کوشش کیا کرتا رہا کس طرف چلتا رہا گزشتہ جو میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے قیامت آتی ہوئی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہو تمہیں پتا ہو کہ وقت جو ہے وہ صرف جسٹ فیو سیکنڈ تمہارے ہاتھ میں پودا اس پودے کو زمین میں لگا دو حالانکہ اگلے مٹ میں نہ تم نے رہنا نہ زمین نے رہنا نہ پودے میں رہنا نہ پودے نے رہنا فرمایا پودا زمین میں لگا دو اس قدر اپنی زندگی کو اور نیکی کو قیمتی جانے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا اس دنیا میں تو ہمیں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ذرات کو بھی کھول کر رکھ دیں لوگوں کے سامنے ذرات کو بھی کھول کر رکھ دیں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اور ذرہ کونسی چیز ہوتی ہے جو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی کوئی چیز اس کا وزن تا حال ذرے کا کر نہیں سکی یہ میرا اور آپ کا ہاتھ جو ہے اسے محسوس نہیں کر سکا یہ زبان دیکھ نہیں یہ آنکھ دیکھ نہیں سکی یہ زبان اسے چک نہیں سکی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی ہم کھلی آنکھوں سے دکھا دیں گے اور جس نے ذرہ بھرنے کی کی بندہ پوچھے ذرہ بھرنے کی کیا ہوتی ہے ذرہ بھرنے کی کیا ہوتی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا ایک ایک ذرے کی خیر اور ایک ایک ذرے کا شر بھی قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے کر دے گا تو بھئی جیسے ذرہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آتا بساوقات بے شمار نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل میں یہ احساس تو ہوتا ہے یہ کام اچھا ہم اسے اگنور کرتے یار اے بھی کوئی ایسی کوئی بڑھا کم کرانا اور بساوقات برائی بندہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کچھ نہیں ہوں دا لیکن وہ برائی بھی ایک شکل مجسم میرے اور آپ کے سامنے بن کر آ جائے گی اللہ اکبر وحب بن منبع ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا اللہ تعالی ظالم بادشاہوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ظالم حکمرانوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی اس قسم کے فتنوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اس سے بڑا عذاب اور وبال بھی کسی قوم پر نہیں بنی اسرائیل کا ظالم حکمران تھا کوئی بھی حکمران ہے کدھر میٹر پھر جائے شیطان آدمی تھا وہ بساوقات لوگوں کو زبردستی خنزیر کھلاتا کھا اور جو نہ کھاتا اسے قتل کر دیتا ایک وہاں کا عالم عابد آدمی اس کے کہیں اتھے چڑ گیا باز لوگوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے باز لوگ وہ خیر کی فطرت اور اچھی فطرت رکھتے ہیں بے شک وہ غلطی میں پڑے ہوں گناہ میں پڑے ہوں ان کے اندر کی جو سلیم الفطرت ہی ہے نا وہ ان کو متنبع کرتی رہتی کہ یار تو غلط کردہ پہ ہے تو غلط کر گیا ہے مڑ جا باز آجا امکان ہوتا ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے اینی ٹائم وہ پیچھے آجا ہے اور اللہ محفوظ فرمائے باز لوگ شیطنت فطرت ہوتے ہیں شیطان فطرت ہوتے ہیں ان کو مزہ ہی شیطانی کرنے کے اندر آتا ہے جب تک وہ کسی کو چھیڑ نہ لیں جب تک وہ کسی کو تنگ نہ کر لیں جب تک کسی کو عذیت نہ دے لیں جب تک کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کر لیں جب تک کسی کو دو مار نہ لیں کسی سے ایک کھا نہ لیں جب تک تو تو میمے کا اپنا نشہ وہ پورا نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا بعض لوگ اس قسم کے وہ بھی کوئی ایسی فطرت رکھتا تھا ایک عالم عابد اس کے ہتے چڑ گیا اب بات وہی تھی خنزیر کھانا پڑے گا جو اس کا داروغہ تھا اور جو ان چیزوں کے ساتھ جو اس کی ملازمت تھی اس نے کہا چلو یار پہلے تو جو آتے رہے نارمل افراد تھے یہ تو ایک عالم عابد شخص ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے جب وہ پکڑا سرکاری کارندوں نے تو اس نے جا کر کہا کہ حضرت میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ میں آپ کے لئے گارنٹی ہے میں آپ کو خنزیر نہیں کھلاوں گا آپ کے لئے بقاعدہ بکری زبا کروں گا آپ کے سامنے جو گوشت آئے گا وہ یاد رکھیے گا وہ خنزیر کا نہیں ہوگا وہ بھیڑ یا بکری کا ہوگا آپ نے چپ کر کے کھا لینا آپ کی جان بچ جائے لیکن ہوا کیا کہ ایک جو اس قسم کا پرامیننٹ شخصیت ہوتی ہے نا وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام ہو گیا خطیب ہو گیا باپ ہو گیا سینئر ہو گیا جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں پچاس نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عام ہی ہوتے ہیں اس نے سوچا اس نے جب سوچا اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنے لوگ جو اپنی جان سے گئے انہوں نے صرف اس لیے وہ وہ لقمہ نہیں کھایا کہ یہ سور ہے خنزیر ہے اور حرام ہے اگر میں نے خنزیر کھا لیا تو کتنی دنیا پھر خنزیر کھانے پر لگ جائے گی جی امام صاحب نے کھا لیا ہے توزی بھی کھا لیا ہے وہ تو بات کر کے چلا گیا جب وہ پلیٹ اس کے سامنے آئی جی آپ کھائیں اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور بالاخر قصہ مختصر فیصلہ ہو گیا جی کہ ان صاحب کی فلان ٹیم گردن اڑا دی جائے گی جب علیدہ ہوئے جیل میں بند کیا گیا دروغہ پھیرا گیا کہنے لگا حضرت کیا کیا ہے میں نے کہا وہ خنزیر نہیں تھا وہ بکری ہے وہ بھیڑ ہے آپ کھا لیتے جان بچ جاتی فتق اللہ مستطع تم کہا میں تو وہ بھیڑ بکری کھا لیتا لیکن جو دیکھنے والی دنیا تھی وہ تو یہی سمجھتی نا کہ حضرت خنزیر اور سور کھا گئے ہیں اور میری وجہ سے کتنے لوگ سور اور خنزیر کھانے پر لگ جاتے اس کا ذمہ دار کون ہوتا مجھے تو پتا تھا کہ وہ بکری ہے یہ جو سینکڑوں ہزاروں سامنے بیٹھے تھے ان کو تو نہیں پتا یہ بکری ہے کہ خنزیر ہے اور ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا فتق اللہ مستطع جس حد تک ہو سکتا ہے آپ خیر کی بات کریں آج فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے ہم نے بھی سیدھی بات ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ہم نے بھی دو دن دعائیں کروائیں ایک دو جمعہ پڑھائے ہم نے بھی کہا جی فرض ادا ہو گیا نہیں میرے بھائی فرض ادا نہیں جو انسان جس حد تک کر سکتا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لئے کرے اگر کسی کا قلم کام کر سکتا ہے وہ قلم استعمال کرے جس کی زبان چل سکتی ہے وہ زبان استعمال کرے جو پیسہ دے سکتا ہے وہ اپنے درست طریقوں کے ساتھ پیسہ خرچ کرے اور جو کچھ نہیں کر سکتا کم از کم دعا تو کر سکتا ہے کم از کم یہودیوں کی پروڈیکٹس جو ہیں ان کا تو بائی کارٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہمارے اندر اتنا ایمار اور اتنی غیرت بھی نہیں رہی اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم اپنے موں کے اتنے سے دو انچ تین انچ کی زبان کی لذت کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی پروڈیکٹس سے باز نہیں آ سکتے ہمارا کھانے پورا نہیں ہوتا جب تک ہم پیپسی اور جب تک ہم کوک نہ پی لیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ مکڈانلز اور اس قسم کی اتنی جتنی جتنی ان کی چینز ہیں یہ کتنی ان کو گرانٹ دے رہی ہیں اور کتنی ان کی مدد کر رہی ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے میں اور آپ مسلمان بنے پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بہن بھائیوں کی قتل و غیرت کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم میں غیرت ہوتی غیرت ہوتی واقعتاً غیرت ہوتی میں کہتا ہوں کوئی یہاں ایسا دکاندار نہ ہوتا جس کی دکان کے اوپر اس قسم کی پروڈکٹس بک رہی ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہماری غیرت ہے نہیں میرے بھائی فتق اللہ ہمستتا تو میں بھی سوچتا ہوں کوش نہیں ہوتا یار ایک پیپسی ہے نا میرے ویرو پہ یہ نل کیوں نا نہیں میرے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک شاعر کہتا ہے نا خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں وقت کی شاہ کو تادیر ہلانا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے تو اس لیے میرے بھائی لوگوں پر بت بیٹھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو زفدہ یہ جو مینڈک ہوتا ہے تُطْفِعُ النَّارَعِنِ ابراہیم یہ پھونکے مار مار کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا مینڈک پھونکے مار مار کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور جو گرگٹ ہے وہ بھی پھونک مار رہا تھا لیکن وہ آگ کو دہکانے کے لیے پھونک مار رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا مینڈک کو قتل نہیں کرنا اور گرگٹ کہیں نظر آ جائے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے اللہ اکبر یہاں ایک اور بات بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مینڈک بھی ادھر موجود ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور یہاں گرگٹ بھی موجود ہے وہ کیا کر رہا ہے جب ہم خیر کرتے ہیں جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے بڑے لشکر ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑتے نظر نہیں آتے سمجھ نہیں آتے نتیجے پھر آخر میں ہی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے آج صدیوں گزر گئی ہماری کلکولیشن بھی درست نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا لیکن جناب ابراہیم اپنی تاریخ رقم کر گئے میرے اور آپ کے لئے مثال بن گئے اور مینڈک وہ پتہ نہیں کون سا مینڈک تھا رہتی دنیا تک کے مینڈگوں کی جان محفوظ کرا گیا اور یہ گرگٹ اپنی اتنی سی بدبختی کی بنا پر اپنے ان ہم نواوں کے لئے جو ہے وہ ایک موت کا پیغام لکھوا گیا میرا اور آپ کا کام ہے کرنا کری جاؤ بس میرا اور آپ کا کام ہے کرنا حدود کا ذکر ہے نا قرآن کے اندر جناب سلیمان کے واقعے میں وَتَفَقَّدَتَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَلَا رَلْهُدْهُدْ اللہ اکبر اللہ اکبر آج کے بھی حکمران ہیں تھوڑی سی کسی چیز پر حکومت مل جائے ہماری اکڑی سیدھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دنیا ہے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز پر حکومت تھی جنوں پر حکومت تھی پرندوں پر حکومت تھی ایک ایک شہدی زبان بھی سمجھان دی سی وَتَفَقَّدَتَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَلَا عَرَ الْهُدْهُدْ حاضری لگی کہا ہدھ ہدھ نہیں ہے پھر بادشاہ بادشاہی ہوتا ہے حکمران حکمران ہی ہوتا ہے بغیر بتائے کدھر چلا گیا لَوْ عَزِّبَنَّهُ عَزَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَزْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ بِسُلْطَانٍ مُبِين فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينٌ اللہ جو اللہ ہے نا اللہ اس کا تعارف ہمیں تو سیکھنا پڑتا ہے نا ہم نے سیکھنے کے بعد بھی نہیں سیکھا یہ رب کی چھوٹی چھوٹی سی جو مخلوق ہے جسے ہم کسی گنتی میں شمار نہیں کرتے ہمیں نظر ہی نہیں آتی کتنی کیڑیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آکے مر جاتے ان چیزوں کو بھی اللہ کا تعارف ان چیزوں کو بھی اللہ کا تعارف ان کو پتا ہے کہ خالد ایک وہی ہے مالک ایک وہی ہے اگر عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں کرنی ہے وہ حدو حدو کہیں گیا وہاں گیا تو ادھر ہی کہیں گم ہو گیا باتوں میں حیران ہوا اس نے کہا کہ ہمارا نبی ساری دنیا یہ اللہ کی عبادت کرے یہ کیسی قوم ہے یہ سورج کی عبادت میں لگی ہوئی کہا جناب سچی خبر لائے ہوں وہ کی خبر لائے تو جناب سبا کے ملک سے پکی خبر لے کے آ رہا ہوں کون سی خبر اِنِّي وَجَدْتُمْ رَاتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءْ وَلَهَا عَرْشُ نَازِيمُ بڑی حکومت ہے عورت حکمران ہے لیکن حیرانی کے بات یہ ہے وَجَدْتُوْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّا جَنَا وہ سورج کی عبادت کرتی کہ اللہ حد حد اسے سمجھ تو آگئی بات کہ عبادت تے صرف اللہ دیا ہے کڑے پاسے ٹورے نے لیکن حد 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 کا انسان اسے کیا تعلق بندہ پوچھے حد اپنی دنیا اپنی نسل اپنی قوم اپنی برادری اپنے روڑے لیکن اس نے نہ وہ لڑ سکتا ہے نہ وہ جھگڑ سکتا ہے کیا کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا اس نے آ کر بتایا جناب آپ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کا حکم دیتے ہیں ادھر سورج کی عبادت ہو رہی ہے کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اکبر جتنا کر سکتے ہیں میرے بھائی کر جائیں زبان سے لفظ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے ہیں نکال دیں کوئی ہاتھ سے لفظ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے ہیں لکھ دیں اشارہ کسی کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں چھائی کی طرف اشارہ کر دیں اور کہیں اللہ کے گھر میں دو میٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں اور تمہارے پاس ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں اور کوئی جیب میں پانچ دستوں ہوں گے وہ آپ اللہ کے لیے خلوص دل سے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ میرے پانچ روپے سے کیا ہوگا جتنا کر سکتے ہیں میرے بھائی کر جائیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا لا تسبودیک لا تسبودیک فَإِنَّهُ يُوْقِذُ لِسَّلَا یہ مرغا یہ مرغا فرمایا مرغے کو برا نہیں کہنا مرغے کو برا نہیں کہنا کیوں فَإِنَّهُ يُوْقِذُ لِسَّلَا یہ تو تحجت اور فجر کے ٹیم لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جلاتا ہے فَإِنَّهُ يُوْقِذُ لِسَّلَا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی چھوڑ دیں اس بات کو وقت آئے گا پیسہ آئے گا طاقت آئے گی افراد ملیں گے ایک یونین بنے گی ایک حکومت آئے گی افراد ہوں گے تو ہم یوں کریں گے اوہ میرے بھائی پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ مثالیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں انسان ہیں وہاں حیوان بھی ہیں مرغے نے کیڑی اتھے پاجی کی کرنا چاہیدہ یونین بنائی جڑے ستینو جگہ اٹھ جو نماز در ٹائم ہو گیا لیکن کیونکہ وہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے اس وقت اٹھنے کا ٹائم ہے فرمایا لا تسبب دیکھ پیڑا نہ کہنا اور یہاں یہ بھی بات ہے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ علماء ہو گئے امام ہو گئے خطیب ہو گئے قرآن ہو گئے یہ قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہو گئے ذرا تصور کریں کہ صرف دیکھ مرغہ صرف فجر اور تحجد کے وقت صرف ندا دیتا ہے اور جو انسان پانچ وقت لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے اور اللہ کا تعرف کرائے اس انسان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہو گا بشرتے کے نیت ٹھیک اور ٹریک ٹھیک ہو کیا میں اور آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے وہ کیا مرغہ مجھ اور آپ سے بہتر ہے مرغے کی حیثیت میرے اور آپ سے بہتر ہے ہدھ ہدھ مجھ سے اور آپ سے اوپر ہے ہم مینڈک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے کدھر بھولے ہوئے میرے بھائی کدھر جا رہے ہیں اوہ میں کی کرا اوہ میرے بھائی نہ ہدھ ہدھ نے یہ دیکھا میں کی کرا نہ مرغہ یہ دیکھتا ہے میں کی کرا نہ مینڈک نے دیکھا میں کی کرا وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر گئے اللہ تعالی نے فَمَن يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَقَ لِخْ لِتِ اللہ اکبر جناب ابو طلحہ انساری انہوں نے امِ طلحہ سے نکاح کرنا تھا پیغام بھیجا پیغام بھیجا امِ طلحہ کی طرف امِ طلحہ نے کہا ابو طلحہ آپ کا جو سٹیٹس ہے آپ جیسے بندے کے پیغام کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا آپ جیسے بندے کے پیغام کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكُ اگر آپ اسلام قبول کر لینا میری ڈیمانڈی اس کے علاوہ کوئی نہیں آپ مسلمان ہو جائیں میں آپ سے نکاح کر لیتی حق مہر بھی نہیں چاہیے یہی اسلام حق مہر ہے اللہ اکبر آج کی عورت کہتی میں کی کر سکتی آج کی عورت کہتی ہے میں کیا کر سکتی اللہ اکبر دیکھیں ایک عورت نے کوئی طاقت تو نہیں تھی کوئی زور تو نہیں تھا کوئی پریشر تو نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بات ہی کی نا بات ہی رکھی اگلے نے قبول کر لی بندہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرمایا کہ جس انسان نے کسی یعنی دوسرے مانے کے اندر مانوی انداز سے کہ جو انسان کسی انسان کوئی سنداز سے مسلمان کر دے تو جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے وہ ساری نیکیاں اس انسان کو فری میں ملتی رہتی اور یہ بھی کوئی بائید نہیں کہ اللہ تعالی جہنم سے ویسے ہی ازاد کر دے آج کبھی نوجوان ہیں آج کبھی عورت ہے کہ نہیں اللہ محفوظ فرمائے ہم بھی نکاح کرتے ہیں ہم بھی شادیاں کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں کوئی نماز روزے دا بھی پتا ہے کہ نہیں کوئی حلال حرام دا پتا ہے کہ نہیں ایسے ہی وہ عظیم لوگ پیدا نہیں ہو گئے تھے عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے والدین کا عظیم ہونا بہت ضروری ہے ہمیں پتا چل جائے نا یہ شرابی ہے نماز اللہ یہ زانی ہے بدکار ہے حرام خوری کرتا ہے میرے پاس ایسے بیسیوں میسج ابھی بھی موجود ہوں گے پتا تھا پہلے پتا تھا پتا تھا پہلے لیکن شادی کر دی کوئی نہیں بیات اپاہ ٹھیک ہو جائے کوئی دو چار ہو بھی گئے ہوں گے خوش قسمتی سے ٹھیک باقی نہیں ہوئے اب ساری زندگی جہنلم بن گئی آج میں پوچھتا ہوں ان والدین سے میں خواتین سے بھی یہ پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں آج جو آپ کو دو سال بعد یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے جب آپ نے یہ شادی کی یہ انگیجمنٹ کی آپ کو نہیں پتا تھا جی پتا سی دین کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں دین کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہم کہتے ہیں کہ بس گھر بسنا چاہیے گھر بسنا چاہیے ہم لوگوں کو بتا سکیں خاندان والوں کو بتا سکیں وہ ملڈے آڑیاں دا جنہاں کوئی مو متھا بھی ہے گا ہے جی انہاں دا چنگا کار رہا ہے کوٹھیانے وہ بنگلے نے وہ فلان کر دا ہے فلان کر دا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کا دین کیا ہے ہم کہتے ہیں انہاں پڑی لی ہی ہے اور ڈاکٹر ہے فلان ہے مو متھے لگ دی ہے آگے پتا لگے گا کسے دیکھ اربوں لے بس ہم لوگوں کو ہی پتا لگے گا پتا لگے گا اور جی دو اپڑے آپ پتا لگتا ہے وہ دو ٹائم ہی لنگ جا ہوں خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں زندگی گزر جائے گی زندگی گزر جائے گی لیکن اگر ایمان سے اور نیکی سے میں اور آپ پیچھے رہ گئے یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا امیہ سلمہ نے کیا کہا اسلام قبول کر لے میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکے کے معاملہ ٹھیک نہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کے معاملہ ٹھیک نہیں صرف پیسہ دیکھ کر ہم جو ہے اپنے بیٹے اپنے بیٹی اپنے بہن اور اپنے بھائی کو جانم کے اندر جناب وہ دھونس دیتے ہیں آج ہمارے لیے ہماری نظر کے اندر دین اگر حیثیت نہیں معذرت کے ساتھ کڑوی بات دول میں معذرت خواہوں اگر حیثیت نہیں کسی چیز کی تو وہ صرف دین کی نہیں ہے حیثیت نہیں ہے تو صرف دین کی نہیں ہے دیندارو حیثیت نہیں ہے تو صرف دین کی نہیں ہے پیسے کی حیثیت ہے برادری کی حیثیت ہے گاڑی بنگلے کی حیثیت ہے اگر حیثیت کی حیثیت نہیں ہے تو دین کی نہیں ہے اپنے آپ سے خود سوال کریں آخر سارے ہی جوان ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بینے ہیں بھائیں ہیں کتنے ہیں کہ جن کی سوچ اور فکر کے اندر یہ ہے کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو کسی حلال کے انسان اور حلال کی لڑکی سے کرنی ہے میں نے دنیا داری دیکھ کر شادی نہیں کر دی ہر انسان انسانیسی کے اندر ہے ڈاکٹر ملے تو شادی کریے انجینئر ملے تو شادی کریے کوئی اس اچھے سٹیٹس دا ملے تو شادی کریے دین تو ہے ہی نہیں ہمیں ایمان کی فکر تو ہے ہی نہیں ہمیں دنیا داری کی فکر ہے آپ کو ایسے ہی لطیفہ سنا دوں کسی نے ایسے ہی مجھے ایک بڑیو بھیج دی ایک لڑکی رو رہی ہے او کی ہو گیا جی وہ جی لڑکا جو ہے شادی ہوئی ہے وہ شادی کیجی کہ ساڑھا جڑا دماد ہے او اٹلی ہوندہ ہے یہ میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ میری بہن اور بیٹی کے مستقبل کا کیا بنے گا ہم نے دنیا کو صرف سٹیٹس دکھانے کے لیے اپنی بیٹی اپنی بہن کی زندگی اجیرن اور حرام کر دی بیٹھی رہے وہ بچاری وہ اتھے موجہ مارے گا وہ بچاری تھے سڑے امی طلحہ نے کیا کہا اسلام قبول کر لیں اسلام میرا حق میں اسلام سب سے بڑی چیز اللہ اکبر آخری بات ابو یعقوب بویتی امام شافی کے شاگرد خلق قرآن کے مسئلے میں جیل ہو گئی ہے خلق قرآن کے مسئلے میں جیل ہو گئی نمازیں تو اندر بھی ہو جاتی تھیں باہر سے یہ آوازیں آتی تھیں آزان کی جمعہ کی جب آزان ہوتی یہ نہاتے کپڑے پہنتے تیار ہوتے تیار ہو کر دروازے کی طرف چل پڑتے حالانکہ پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں آگے گارڈ بیٹھا ہوتا تھا وہ واپس کر دیں دا اسی جناب کدھر چلو واپس واپس آ کر بیٹھتے روتے اور ساتھ کہتے اے اللہ تُو نے ندا دی میں نے تیاری کی تیاری کر کے میں اس طرف گیا مجھے دنیا نے نہیں جانے دیا میں نے کمی نہیں کی حالانکہ پتا تھا باہر نہیں جا سکتا اے اللہ تیری ندا آئی میں نے تیاری کی فل تیار ہو کر میں گیا کہ اپنے رب کی بات سنو لیکن دنیا نے نہیں جانے دیا اللہ تُو گوار ہے نا میں نے کمی نہیں چھوڑ فتق اللہ مستطا اوہ میرے بھائی جتنا کر سکتے ہیں کر جائیں جتنا کر سکتے ہیں کر جائیں کسی کو پتا چلتا ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے نہیں پتا چلتا اور اچھی بات مینڈک کو کوئی دیکھ رہا تھا حدود کو کوئی سمجھ رہا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رات ہو سیاہ اندھیری رات ہو سیاہ پتھر ہو سیاہ پتھر کے اندر کوئی چیز موجود ہو رب اسے بھی جانتا اور اسے بھی دیکھتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا میں کچھ کر جائیں اور کسی کو پتا نہ چلے کر جائیں دیکھنے والا دیکھے گا اور پھر دیکھنے والے بھی دیکھیں گے ایک دن آئے گا اللہ بھی دیکھے گا اس کے نبی بھی دیکھیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی کہ اس انسان نے کیا کیا کرتود کیا اور یہ کیا کما کے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی اپنے حصے کا چراغ اور دیا جلانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی نیکی اور اچھائی کرنے کی اللہ تعالیٰ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ازمائش اور فتنوں سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ